بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس نیوز کا انتظار تھا وہ آ گئی پرانے انویسٹرز بہت پریشان تھے کیونکہ ایڈی سی والٹ میں 20 ای دینار کوئن دے کر ایک ایڈی سی ٹوگن مل رہا تھا یعنی ایک ٹوکن ہمیں 10 سینٹس کا پڑھ رہا تھا لیکن کچھ سٹوپڑ لوگوں کی وجہ سے ایکسچینج میں ٹوکن کے پرائز 3.3 سینٹس تک چلی گئی تھی اب لوگ کیسے سیل کریں کنورٹ کریں 10 سینٹ پر اور سیل کریں 3.3 سینٹس پر یہ بہت نائنصافی تھی ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اس میں کچھ مشورے لاؤس ریکووری کے بھی دوں گا مزید انفارمیشن کے لیے میرے ساتھ رہیے گا جی دوستو جہاں یہ نائنصافی سیلرز کے ساتھ تھی وہی پر بائرز خوش تھے جو ٹوکن 3.3 سینٹس پر بائی کر کے ایڈی سی والٹ میں آ کر 10 سینٹس پر کنورٹ کر رہے تھے اور 20 کی جگہ 60 ایڈی سی کوائن ریسیف کر رہے تھے صرف لیزنگ کے لیے باقی لوگ ایکسچینج میں ہی پرائز اوپر جانے کا ویٹ کرتے اور سیل کرتے تھے کل 6 اپریل 2020 کو یہ بائنڈنگ یعنی ایڈی سی کوائن ٹو ایڈی سی ٹوئنٹی ٹوکن 1 ایس ٹو ٹوئنٹی ریشو کے حساب سے ختم کر دی گئی ہے اور اب ایڈی سی ٹوکن مکمل اوپن مارکٹ ویلیو یعنی سپلائن ڈیمانڈ کے خانون پر چلے گا اور اس کا ایکسچینج ریٹ مارکٹ کے حساب سے یو بٹ ایکسچینج کی ایڈی سی یو ایس ڈی ٹریڈنگ پیئر پر بیس کرے گا جو ریٹ مارکٹ میں ہوگا اسی کے آس پاس ایڈی سی والٹ میں بھی ہوگا ایٹلیس اب لوگ اپنے کوئنز کنورٹ کر کے ایکسچینج میں اچھے ریٹس پر سیل کر سکیں گے ایک بات اور گیاد رکھیں ایڈی سی ٹوئنٹی کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے ایک کے سپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو ایک تاریخی کام ہونے جا رہا ہے ایڈی سی کوئن کی پرائز انٹرنلی فکس کی جائے گی جو منیموم 0.005 تو ہوگی لیکن اس سے زیادہ یعنی 0.007 یا 0.01 یعنی ایک سینٹ پر بھی ہو سکتی ہے سوچیں آپ کا لیزنگ بونس یا ریفرل بونس ایڈی سی کوئن اب کم سے کم پچاسی پیسے کا تو ہو گا ہی 0.005 کے ریٹسے تو جو بھی لیزنگ کرے گا وہ اتنے پر ہی بائے کرے گا یا پھر وہ ایکسچینج سے ٹوکن بائے کر کے والٹ میں آ کر کنورٹ کرے گا مگر ایکسچینج میں ویڈرال بھی سو ٹوکنز ہیں جو لاس میں شمار ہوگا بہتر ہے پی ٹو پی ایڈی سی کوئنز میں ہی بائے کیا جائے ہاں اگر ایکسچینج اور والٹ میں کافی فرق ہو یعنی ایکسچینج میں ریٹ کم اور والٹ میں ریٹ زیادہ ہو تو ایسا سوچا جا سکتا ہے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ایڈی سی کوئنز جو ہم آج بائے کر رہے ہیں لیزنگ کے لیے ایک سال کی لیزنگ کا پروفٹ لینے کے بعد بھی ہماری انویسمنٹ اتنے کی ہی رہے گی تو کون اس میں انویس نہیں کرے گا جبکہ ہم اسے گوڈز این سرویسز کے لیے لیزنگ کے لیے اور ٹریڈنگ کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں یہی نہیں میرا کوئن میری مرضی آپ کو ایکسچینج کی فرائز نہیں پسند تو آپ اسے پارٹنر ایکسچینج بی ٹو پی ڈاٹ کروکو بیٹ ڈاٹ نیٹ پر جا کر اپنی مرضی کی فرائز پر بھی ٹریڈ لگا سکتے ہیں اور پیمنٹ اپنی لوکل کرنسی میں بینک میں مگا سکتے ہیں جن لوگوں کی تھری بائی تھری ویریفیکیشن ایکرو فنڈ میں ہو چکی ہے وہ آلڈی ریجسٹرڈ میمبر ہیں کروکو بیٹ پر بس اسی ای میل سے اپنی آئی ڈی کریئیٹ کریں جس سے ایکرو فنڈ کی آئی ڈی بنائی ہے اب سب سے اہم بات مجھے معلوم ہے بہت سے بھائی اس نیوز سے خوش نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ایوائی یا خامخواہ اپنے کوئنز کنورٹ کر کے ٹوکنز میں رکھے ہوئے تھے کچھ نے ایکسچینج میں اور کچھ نے والٹ میں بھائیوں اگر سیل نہیں کرنا تھا تو کنورٹ کیوں کیے اور کنورٹ کر ہی لئے تھے تو واپس کوئنز میں کنورٹ کر کے کیوں نہیں رکھ لئے تھے اب تو لاؤس ہو گیا ریکاوری کیسے ہوگی نمبر ایک بیس ہزار کوئنز سے مثال دیتا ہوں آپ نے بیس ہزار کوئنز سے ایک ہزار ٹوکنز بنائے اور اب اگر آپ واپس کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار چھ سو ستر کوئنز ملیں گے یعنی اولموست چار گنا لاؤس ڈونٹ کنورٹ بیک ٹو ای ڈی سی کوئن اگر آپ کے ٹوکن ایکسچینج میں ہیں تو آپ وہاں پر ہزار ٹوکن دو سو ستوشی پر جو کہ ابھی پرائیس چل رہی ہے یوگرٹ پر یہ سینٹس میں کر لیتے ہیں ہزار ٹوکنز دو سینٹس پر آپ بائی کر لیں پہلے ہزار آپ نے دس سینٹس پر کنورٹ کیے دوسرے دو سینٹس پر بائی کیے ایوریج بنا چھ سینٹس یعنی اب دو ہزار ٹوکنز سکس پوائنٹ ون سینٹس پر اگر آپ سیل کریں گے تو پروفٹ ہو جائے گا لاؤس نہیں ہوگا اگر آپ دو ہزار ٹوکنز ایکسچینج سے بائی کرتے ہیں دو سینٹس کے ریٹ پر تو ایوریج فور پوائنٹ سک سیون سینٹس آئے گا یعنی آپ پانچ سینٹ پر یا ایکسچینج میں نمبر دو اگر آپ دیکھیں کہ والٹ میں کوائنز کا ریٹ کم آ رہا ہے اور ایکسچینج میں زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ میرے خیال سے ریٹ ہر منٹ میں اپڈیٹ نہیں ہوگا کبھی والٹ میں اگر دو سینٹس پر سیٹ ہوا ہوگا تو ایکسچینج میں پمپ ہوگر چارٹ سینٹ پر بھی جائے گا اس وقت آپ نے ایکسچینج میں ٹرانسفر کر کے سیل کرنا ہے سپوز آپ نے بیس ہزار کوائنز کے ہزار ٹوکن لیے تھے اب دس پندرہ دن میں آپ کے پاس بیس ہزار کوائنز یا جتنے بھی جمع ہوئے ہیں جس وقت ایکسچینج میں ریٹ اوپر جائے اور والٹ میں کم ہو ٹوکنز میں کنورٹ کریں اور یو بٹ پر سینٹ کر کے سیل کر دیں دوگنا پروفٹ ہو جائے گا پھر جب ایکسچینج میں ریٹ نیچے ہو یا ڈمپ ہو اور والٹ میں جو ریٹ سیٹ ہوا ہو ہے وہ زیادہ ہو ٹوکنز والٹ میں لے کر واپس کوئنز میں کنورٹ کر لیں ڈبل سے زیادہ ہوں گے اس طرح سے آپ لوگ اپنا لاؤس ریکاور کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کا بھائی حاضر ہے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں تاکہ اور پریشان بھائیوں کی بھی ہیلپ ہو سکے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹہ ضرور بجائیں تاکہ نیو اپڈیٹ فوراں مل جائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ